اس فلم کا آغاز کوریا کے ایک ویران جزیرے سے ہوتا ہے نوگڈو ایک ماہی گیر ہے جو اپنے باپ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتا ہے وہ شرابی ماسٹر سے ماشال آٹھ سیکھتا ہے اور اس کو اس کے بڑے ہونے پر اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروانے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور ایک دوپیر نوگڈو اور ماسٹر کی بیٹی مشلی پکڑ رہے ہوتے ہیں تو تب ہی اس کو ایک آدمی بتاتا ہے کہ اس کا خاندان مسئبت میں ہے وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے اور اپنے والد یون اور اپنے بھائی وینگ کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کچھ سپائیوں نے انہیں گھیرا ہوا ہے پھر ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور نوگڈو ان کو ہرا دیتا ہے جس نے اپنی ساری عمر ماشال آٹھ سیکھنے میں لگائی ہوتی ہے ان میں سے ایک لڑکی ہوتی ہے اور نوگڈو اس کو نہیں مارتا وہ اس کی ٹانگ پر چوٹ لگاتا ہے اور اسے بھاگنے دیتا ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد یون کہتا ہے کہ ہمیں یہ جزیرہ چھوڑنا ہوگا کیونکہ دشمن نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے وہ کافی عرصے سے اپنے بیٹوں کی دشمنوں سے حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس نے بتایا کہ ماضی میں اس نے کچھ ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے خطرناک لوگ اس کے دشمن ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی موت کی جھوٹی افواہ پھیلائی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کو مرا ہوا سمجھ کر بھول جائیں اس لیے وہ کافی سالوں سے فرار ہے لیکن آج کل حملے کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کو اس کے ٹھکانے کا پتہ لگ چکا ہے شرابی نے بتایا کہ وہ تربیت یافتہ فوجی ہیں جو کسی کے کہنے پر ان کو مارنے آئے تھے شرابی ماسٹر کہتا ہے کہ نوگڈو شہر جائے اور پتہ کرے کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے یون نہیں چاہتا کہ نوگڈو کسی مصیبت میں پھس جائے لیکن نوگڈو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس معاملے کی تحقیق تک جائے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہاں شہر میں بادشاہ ایک پالکی میں اپنے گارڈز کے ہمرا چکر لگا رہا ہوتا ہے ایک لڑکی جس کا نام نوگڈو ہوتا ہے وہ آدمی کے روپ میں آ کر اس کے خاندان کا بدلہ لینے کے لیے بادشاہ کو مارنا چاہتی ہے وہ اپنا تیر کمان بادشاہ کو مارنے کے لیے تیار کرتی ہے لیکن تب ہی اس کے دوران میں نوگڈو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نشانہ چک جاتا ہے اچانک ایک بڑا بادشاہ پر پتھر پھینکتا ہے اور اس پر الزام لگاتا ہے کہ وہ بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو مار رہا ہے گارڈز کو فوراں حکم دیا جاتا ہے کہ پورے علاقے میں اس آدمی کے ساتھیوں کی تلاش کریں اس سب میں نوگڈو اور ڈونگڈو دونوں پکڑے جاتے ہیں وہاں نوگڈو اسی لڑکی کو دیکھتا ہے جس نے اس کی فیملی پر حملہ کیا تھا وہ اس کے ذریعے اس لیڈر تک پہنچے اس سے پہلے گارڈ اس کو پکڑ لیتے ہیں ڈونگڈو کو آدمی سمجھتے ہوئے گارڈ اس کو بھی مردوں کے ساتھ رکھتے ہیں جہاں نوگڈو ہوتا ہے اور وہاں پھر سے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں ایک دوسرے سے جھگرتے ہیں اور ازام لگاتے ہیں اور اس سب کا ذمہ دار ایک دوسرے کو ٹھہراتے ہیں اگلی صبح جب وہ ایک دوسرے کے قریب نیند سے بیدار ہوئے تو شرمیندہ ہوئے پھر گارڈ ان کو تفشیش کے لیے لے گیا ڈونگڈو کو کہا کہ اپنا تعرف کروائے اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی بھی جھوڑ اس کو بڑی مسئبت میں پھنسا نہ دے تفشیش کے دوران ڈونگڈو کی خاموشی کی وجہ سے گارڈ غصے میں آ کر اسے مارنے لگتا ہے تو نوگڈو اس کی مدد کے لیے آتا ہے اور سب توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تفشیش کا کوئی فائدہ نہیں باچہ کو بڑے آدمی کی قبر پر جانا چاہیے ان کے مشورے پر گور کرنے کے بعد ان دونوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں نوگڈو قریبی ہوتل میں رک جاتا ہے اس ہوتل کی مالک اس کو تہے دل سے مفت کھانا پیش کرتی ہے نوگڈو کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کھانے میں زہر ملایا ہوتا ہے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ باہر کو بھاگتا ہے وہ عورت اپنے مالک کو بلانے کے لیے بھاگتی ہے اور تب نوگڈو فرار ہو چکا ہوتا ہے اور وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ مر چکا ہے اور وہ اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے واپس گھر آتی ہے نوگڈو اس کا پیچھا کرتا ہے وہ ایک گاؤں میں جاتی ہے اور وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے نوگڈو اپنے فیصلے پر افسوس کرتا ہے کیونکہ یہ گاؤں بیوہ عورتوں کا ہوتا ہے اور یہاں مردوں کا آنا سختی سے منع ہے اور وہاں کی خاتون گارڈ نے اس کو مار کر باہر نکال دیا اگلے دن نوگڈو دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کچھ لوگوں سے بچ کر بھاگ رہی ہے جو اس کا پیچھا کر رہے ہیں نوگڈو اس کی مدد کرتا ہے وہ سے بتاتی ہے کہ ایک نچلی ذات کے آدمی سے پیار کرنے کی وجہ سے اس کے گھر والے اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور وہ ان سے بھاگ رہی ہے وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں لیکن وہ لوگ ابھی بھی ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے نوگڈو عورت کا لباس پہن لیتا ہے آخر کار وہ تھک ہار کر یہ مان لیتے ہیں کہ ان کی بیٹی چلی گئی اور وہ ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتے ہیں وہ بلکل محفوظ گاؤں جانے سے پہلے نوگڈو کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اگلی صبح نوگڈو عورت کے لباس میں بیوہ عورتوں کے گاؤں میں جاتا ہے اور وہاں اپنے شہر کی موت کی کہانی بتاتا ہے اور وہاں کی عورتیں اس کا استقبال کرتی ہیں اس گاؤں کو دو حصوں میں تبدیل کیا ہوا ہے ایک حصے میں بیوہ عورتیں رہتی ہیں اور ایک حصے میں کباری لڑکیں رہتی ہیں چونکہ گاؤں میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہوتا تو نوگڈو کو اس حصے میں رکھا جاتا ہے جہاں کباری لڑکیں رہتی ہیں ایک آدمی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے اگواہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک عورت اس کے خلاف ہو جاتی ہے اس کو لڑکی لے جانے سے منع کر دیتی ہے نوگڈو اس لڑکی کو غور سے دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈونگ جو ہے جس کو اس نے آخری دفعہ ایک مرد کے لباس میں دیکھا تھا اس آدمی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے ڈونگ جو نے اپنے بال کار دیئے جو کہ اس کے لیے بہت اہم تھے لیکن وہ آدمی پھر بھی نہیں جاتا بادشاہ بھتیجہ اور ڈونگ جو کا دوست اسے بچانے کے لیے آتا ہے وہ آدمی کو شرمندہ کرتا ہے اور اسے گاؤں سے نکال دیتا ہے جیسے ہی لوگ اکٹے ہوتے ہیں تو نوگڈو کس سینگ کے منیجر مسٹر لی سے ملاقات کرتا ہے جو اس کی خوبصورتی پر مر جاتا ہے نوگڈو کو کمرے میں بھیجا جاتا ہے جس میں ڈونگ جو کے ساتھ اسے رہنا ہوتا ہے اس کی اس کے سامان پر نظر پڑتی ہے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کو وہ پچھلے دنوں گاؤں میں ملا تھا وہ اسے سامان کو دیکھتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور وہ اسے وہاں سے دور کر دیتی ہے وہ اس کے ساتھ دوبارہ لڑنے لگ جاتی ہے اور اسے اپنے سامان سے دور رہنے کا کہتی ہے اور اسے باہر نکال دیتی ہے اور بعد میں منیجر اسے ملتا ہے اور اس کو اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے حیران کر دیتا ہے نوگڈو کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ وہ اب اس سب سے کیسے بچ سکے قاتل کی تلاش کے دوران اس کو پتا چلتا ہے کہ وہاں ایک شراب کھانا ہے جہاں ہر عورت کو جانے کی اجازت نہیں اس سے پہلے کہ وہ اندر جا کے کچھ دیکھتا تین خواتین اس کو اپنے ساتھ دریا میں نہانے کے لیے زبردستی کرتی ہیں دونگجو مشکوک نہیں لگنا چاہتا اس لیے وہ جانا نہیں چاہ رہا اور اگر وہ اپنے کپڑے اتارتا ہے تو اس کا راز کھل جائے گا وہ نہانے سے پہلے پوری کوشش کرتا ہے کہ اسے نہ ہی نہانا پڑے اچانک خواتین اس کی طرف حیران ہو کر دیکھتی ہیں اور اس کی طرف پتھر فینکنے لگتی ہیں وہ گھبرا جاتا ہے لیکن ان کے پتھر مارنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے پیچھے کھڑے مینیجر کی وجہ سے جو اس کی چوری کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور لڑکیوں نے اس کو مارا اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہ کہنے کا سوچا یہاں بادشاہ کے سب سے پیارے دوست ہیو یون کو دکھایا جاتا ہے بہت پہلے نوگڈو کے باپ بادشاہ کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے لیکن جنگ کے اختتام پہ یون نوگڈو کے والی سے کہتا ہے کہ وہ نوگڈو کو یہاں سے لے کر بھاگ جائے تاکہ وہ اس کے ساتھ مارا نہ جائے وہ ان کو کس وجہ سے مارنا چاہتا تھا یہ بات بھی ابھی تک راز تھی لیکن یہ واضح تھا کہ نوگڈو کا باپ اس سارے عرصے تک بادشاہ سے بھاگتے رہے ہیں ایک اور فلیش میک میں دکھایا جاتا ہے کہ نوگڈو کا باپ ایک شخص سے ٹکراتا ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے وہ اس کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس آدمی کو بادشاہ نے نوگڈو کے باپ کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے حال ہی میں بادشاہ اپنے کمانڈر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو نوگڈو کے باپ کا کوئی سراغ نہیں ملا یہاں یون بتاتا ہے کہ نوگڈو اس عورت کی تلاش میں شہر آ رہا ہے جس نے اس پر حملہ کیا تھا وہ کھڑکی والے گاؤں کے اردگر سیکیورٹی سخت کر دیتا ہے اس امید سے کہ وہ اسے بادشاہ کے ڈھوڑنے سے پہلے پکڑ لے گا گاؤں میں نوگڈو اور ڈونگڈو کو کمرے میں ایک ساتھ سونا پڑتا ہے ڈونگڈو کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہوتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ نوگڈو ایک لڑکی ہے لیکن نوگڈو ہر وقت گھبراتا رہتا ہے رات کے وقت جب سب سو رہے ہوتے ہیں وہ باہر نکلتا ہے اور ایک لڑکیوں کے گروپ کو دیکھتا ہے اور ان کے کپڑے دیکھ کر اسے پتا چلتا ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اس کے گھر والوں پر حملہ کیا تھا وہ گروپ بدسلوکی کرنے والے اور شکاریوں کو مرتا ہے جو دوسری خواتین کو نقصان پہنچاتے ہیں نوگڈو ان کا پیچھا کرتا ہے لیکن پکڑا جاتا ہے وہ وہاں لڑائی کرنے کے بعد کس شینگ کے گھر واپس جاتا ہے اور وہاں ٹہلنے کا بہانہ لگاتا ہے اگلے دن نوگڈو جان پہچان بنانے کے لیے شراب کھانے میں جاتا ہے لیکن ایک عورت کے اسے بدصورت کہنے پر لڑائی میں پڑ جاتا ہے لڑائی کے دوران نوگڈو کی ایک گرم طوے سے اس کی پیٹ جل جاتی ہے اور ان کی لڑائی کی وجہ سے دونگڈو کے ہاتھ جل جاتے ہیں وہ سونے سے پہلے ایک دوسرے کو مرہم کرتے ہیں اس رات بادشاہ یون سے پوچھتا ہے کیا اس نے اپنی آنکھوں سے نوگڈو اور اس کے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے ریم کر کے اسے بھاگنے میں مدد کی تھی بادشاہ کو اس کی باتوں پر شک ہوتا ہے لیکن وہ اسے وہاں سے جانے دیتا ہے بادشاہ کے سونے کے بعد یون اپنے خاص آدمی کو نوگڈو کی تلاش جاری رکھنے کے لیے کہتا ہے اگلے دن نوگڈو اس لڑکی سے ٹکراتا ہے جس نے اس کے گھر میں کچھ لوگوں کے ساتھ حملہ کیا تھا وہ اسے ڈرہ ہوا پاتا ہے اور اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن نوگڈو اسے کشینگ مینیجر کا محافظ ہونے کا بہانہ بنا کر اسے بے وکوف بناتا ہے لیکن پھر بھی نوگڈو کو محتاط رہنا ہوگا کیونکہ ابھی بھی دشمن اس کو مارنے کے لیے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں دن کے فارق وقت میں دونگڈو کی چوٹ کی وجہ سے نوگڈو اس کی مدد کرتا ہے آخر کار وہ دونوں ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں اور دونگڈو اسے اپنی بہن کہنے کا مشورہ دیتا ہے دوسری طرف نوگڈو اسے بہن کہنے سے انکار کرتا ہے اور ایک دوسرے کو اپنے ناموں سے بلانے کا کہتا ہے جب اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ایک خوف ناک آواز آتی ہے جو تمام خواتین کو اپنے گھروں میں جانے کے لیے مجبور کرتی ہے ایک لڑکی نوگڈو کو پکڑ کر گھر میں لے جاتی ہے وہ اس کے پوچھنے پر اس کو بتاتی ہے کہ یہ بیوہ عورتوں کی رسم ادا کر رہی ہے جس دوران ان کو باہر نہیں جانا چاہیے وہ پھر بھی ان کا چوری چوری پیچھا کرتا ہے اور وہ سب ایک مندر میں داخل ہوتے ہیں جہاں مردوں کا جانا منع ہوتا ہے وہاں وہ لیڈر ہے جو بیوہ خواتین کی تنظیم کو چلاتی ہے اس سے پہلے نوگڈو ان کو دیکھے اس کا پاؤں پھیسلتا ہے اور وہاں کھڑی خواتین گارڈز کو شک ہو جاتا ہے وہ وہاں سے بھاگتا ہے اور ایک کمرے میں چھپ جاتا ہے اتفاق سے اسی کمرے میں ڈونگ جو ہوتی ہے دوسری طرف یون اور اس کے گروپ کے لوگ اور بادشاہ ایک بچے کو مارنے کے لیے سوچ رہے ہیں جو اس کے بعد بادشاہ کے تخت کا واحد وارث ہے یون اور اس کا گروپ بادشاہ کو معذول کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ تخت کے لیے پاگل ہو چکا تھا لیکن ان کو بہت خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں اس کے بارے میں کسی باہر والے کو پتا نہ لگ جائے دوسری طرف نوگڈو ڈونگ جو کے بال کاٹنے کا ڈراما کر رہا ہوتا ہے جب قاتل نوگڈو کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں داخل ہوتے ہیں وہاں ڈونگ جو کو نوگڈو کی ٹھوڑی پر کونٹھی ملتی ہے جس سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے اور پھر نوگڈو اس کو یہ کہہ کر دھمکاتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اس دن بادشاہ پر حملہ کرنے والی لڑکی وہی ہے وہ اس کو قاتلوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے سب کچھ پور سکون ہونے کے بعد وہ ڈونگ جو سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اپنے مالکان کے ساتھ بھاگ گیا تھا لیکن انہیں اس کے خاندان کی وجہ سے الگ کر دیا گیا تھا کافی لوگ اسے پیار کرنے پر مارنے کے لیے تیار بیٹے ہیں اس لیے وہ وہاں پر چھپا ہوا ہے جب تک کہ اس کی عاشقہ اسے ڈونگ نہ لے ڈونگ جو اس کی باتوں کا یقین کرتی ہے لیکن ساتھ میں اس پر نظر بھی رکھتی ہے کہ کہیں وہ غلط تو نہیں ہے صبح کے وقت خواتین کو نوگڈو کا ایک خاکہ فرام کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ کہیں بھی یہ شخص ملے اسے پکڑ لیا جائے نوگڈو ایک منصوبہ بناتا ہے اور سب کو اکٹھا کر لیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہ اسے ایک بد لحاظ شخص ملا اس کے چہرے پر ایک نشان بھی تھا وہ اس خاکے کو تبدیل کر دیتا ہے تاکہ وہ اصل سے کافی مختلف نظر آئے وہاں کی عورتیں یہ سب سن کر اس شخص کو ڈھوننا شروع کر دیتی ہیں اگلے دن ڈونگ جو اپنے دوست نوگڈو کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ اسے کچھ ٹوفیاں دیتا ہے کیونکہ تب اس کی سار گرا ہوتی ہے جبکہ محل میں ملکہ اپنے بیٹے کا ماتم کر رہی ہوتی ہے جو جنگ کے وقت مر گیا تھا آج اس کی پیدائش کا دن تھا اس لیے یہ دن اس کی یاد دلاتا ہے مزید یہ کہ اس کی یاد میں ٹوفیاں کھاتی ہے ایک آدمی ڈونگ جو پہ نظر رکھے ہوتا ہے جب وہ گھر واپس آتی ہے تو ان کی نظریں اس پر ہوتی ہیں رولز کے مطابق اگر وہ اسے اپنے گھر لے جائے تو وہ اسے مرد کے حوالے کر سکتے ہیں وہ آدمی ملکہ کو ڈونگ جو کو لے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اس کو اپنے ساتھ ہوئی زلالت سے بچانے کے لیے انکار کر دیتی ہے وہ آدمی پورے گاؤں کو بیچنے کی دھمکی لگاتا ہے اس در سے ڈونگ جو اس کے ساتھ جانے پر رضا مند ہو جاتی ہے اسی دوران نوگڈو ایک علماری میں چھپ کر ایک دشمن کے منصوبے کو سن رہا ہوتا ہے لیکن اس دوران ایک لڑکی علماری کا دروازہ کھول کر اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ پیسوں کی خاطر چوری کرنے کے لیے آیا تھا عورتیں اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں لیکن تب ہی وہ ان کے گروپ میں شامل ہونے کی پیشکش کرتا ہے وہ اس کی بات سنتے ہیں اور اس کی بات پر رضا مند ہو جاتے ہیں لیکن وہ کہتی ہے کہ اگر دو دنوں میں وہ اسے آدمی کو مارنے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ شامل کریں گی ورنہ نہیں آخر میں ڈونگ جو کو پالکی میں بیٹھے دکھایا جاتا ہے جب نوکڈو اس آدمی کو مارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے